ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے راستے سے ایک پتھر کو ہٹا دیا ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے عیسیٰ کیوں کیا آپ نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے جو راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جس کے پاس نیکی ہو وہ جنت میں داخل ہوگا امام تبرانی نے اسے المعجم القبیر میں نقل فرمایا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹے دار درخت کی ٹہنی کو دیکھ کر اس کو راستے سے دور کر دیا ناظرین اکرام صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹے دار درخت کی ٹہنی کو دیکھ کر اس کو راستے سے دور کر دیا اللہ جل وعلا نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس چھوٹے سے عمل کے صدقے کریم اللہ نے اس کی مغفرت فرماتی اللہ جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنے شہروں اور محلوں کی گنیوں بازاروں کو صاف سترا رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور لوگوں کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے یا خود رکاوٹ بن جانے کے بجائے لوگوں کی رکاوٹیں اپسکلز اور ہیڈلز کو دور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین